بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہاں ہم لوگ کھا رہے ہیں پیزہ کیونکہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں اور جانے سے پہلے ہم لوگوں نے پیزہ پٹی انجوائے کی تھی یہ میں اپنے ان لاؤز کے ہرائیمی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ سب جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آگے آنے والی ولوگ میں پتا چلتا رہے گا اس وقت میں آپ لوگوں سے بہتنا بتاؤں گی کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی سے پنڈی اور میرا ٹرین میں میرا بچوں کا ہم تینوں کا میں بہت پہلے بیٹی تھی ٹرین میں لیکن بچوں کے ساتھ اور کافی ٹائم کے بعد سمجھے پہلا سپر ہے اور بہت ہی مزدار سا ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ بھی دیکھنا ہی اپنے والا ہے میں بہتے جا رہے ہیں اپنے والا ہے آپ کو آپ کے پاس کے پاس دیکھنا ہے اپنے والا رہے ہیں پیسے بہتے ہیں ملو 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 ہے جب آپ کو مدر دیکھ لیں آپ لوگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ رو رہے ہیں ہی اور چلو چلیں چلیں صحیح تمہیں لگے جائیں گے جو چاہیے ہوں گے ہماری لے ہیں کہ ہماری بہنکہ ہی ہیں کون سا بھائی یہ ہاتھ میں رہے گا ہاتھ میں رہے گا اور یہاں ہماری ہائی ازر آگے تھے ہم سب جو ہے سامان ماشاءاللہ سے کافی سارا ہے ہم سب اس میں بیٹھ گئے تھے میرے میری بلوگز میں میرے جو ہے وہ میاں بھی کافی کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ وائس ورنی ڈائریکٹ بولا ہے سب کچھ بتاتے گئے ہو میں نے انہوں نے بلوگز نہیں بنایا زیادہ تر انہوں نے کیا کیا تو میں جو ہوں جہاں ایڈنگ کر کے باقی سب بلوگز بنانا میرا کام ہے وہاں سارے ریکارڈنگ کرنا ان کا کام تھا کیونکہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ میں گیمرا وغیرہ ہنڈل نہیں کر پا رہی تھی میں نے کہا بچے سامان لوں یا میں بلوگز بنا لوں کافی جہاں جہاں ہم لوگ گئے جو جو جگہیں تھیں وہ سب میں آپ لوگوں کو بتا بھی چلتے رہے گا کہ کہاں کہاں ہم لوگ گئے فیلال جو ہے وہ ہم لوگ پندی جا رہے ہیں اور بڑا انجوائے کیا ٹرین میں بہت مزاایا ہے اور یہ ہم لوگ آگے ہیں گرین لائن سا ہم لوگوں کی لور کلاس میں بکنگ تھی آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی کی ان کی سرویش کس طرح کی تھی ملکل لین مگا ہے ملکل لین مگا ہے مابی موالب دو منٹ رہے گے چلیں بھائی چلیں 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 نا رکھیں نا رکھیں نا رکھیں نا چلیں تو چلیں 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 اور گرین لائن سے ہماری رات دس بجے کی ٹرین تھی اور فکس جو ہے وہ دس بجے جو ہے یہ چل گئی تھی کافی اچھی سروش تھی کافی مزا آیا اس میں اور کافی کلیننگ وغیرہ اچھا بزنس کلاس میں جانا اس کی تھوڑی کمپلین تھی کیونکہ ابھی میرے بہن کی حضبن آئے ہیں اسی سے تو انہوں نے بتایا ہے کہ بزنس کلاس تو بہت ہی بکار تھی لیکن جو ہماری لوڈ کلاس کی اس کی ساری چیزیں ہمیں کافی اچھی لگیں یہاں کیونکہ ہم رات کا کھانا نہیں ملنا ہم لوگ پسا کھا کے تو آئے تھے لیکن لوگوں کو پھر تھوڑی سی بھوک وغیرہ لگی سینوچ بنایا تھے اور رول وغیرہ ہم لوگوں نے انجوائی کر لیا ٹرین میں جب ہم لوگ رات دس بجے گئی تو رات کا نہیں تھا کھانا صبح ناشتہ ملا تھا اور دوپیر کا کھانا ملا تھا تو یہ حیدر آگیا ہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں سے سیگنلز جانے لگے تھے تو بڑا ہی مشکل سے سٹوریز وغیرہ کچھ نہیں ڈال چکے رہی تھی لیکن ہاں ہم لوگ ویڈیو بقائدگی سے بنا رہی تھے جہاں جہاں سے جو اسٹیشن آتے رہیں تو ہمیں پتہ چلتا رہے ہیں یہاں ہیدر آگیا تھا اور اس کے بعد ہیدر آباد سٹیشن پر اترے تھے بچوں کو میں نے سلا دیا تھا بلکل کیونکہ آگے پیچھے لوگ جتنے بھی تھے وہ سو چکے تھے اور میں مہابیر کو مہابیر کی گھر میں بھی عادت ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے تو وہ میرے تہاتیس ہوتا ہے تو اس کو یہاں پر بھی ہو رہت ہے کہ میں ساتھ ہی سو لیکن اتنا مجھے بھی مسئلہ ہو رہتا ہے اس کے بعد ہی دیشن پر ایک بیٹھ میں بھی تو بچوں کے در آباد ساتھ پہ پہنچوں کو سارے کمپرومائز کرنے ہیں اور یہاں یہ سوٹر کا وقت ہے اور مرشل آلہ سے رہے ہیں کیونکہ ہم رہے سی ماتے ہیں میں پھر سا رہے ہیں وہ رہے ہیں سوٹر ہوتا ہے اور ہم موہ ہماری سٹیشن پر یہ سوٹر ہوتا ہے اور یہ رہنشتے کے برش میرے باکس ملے جس میں ایک برش پیس اور ایک آپ کو کم ملتا ہے اور ایک شید ریزر ملتا ہے مردوں کے لئے لیکن یہ سب کچھ ہی شید ون یوز کا ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کو سب کچھ ہم نے میری میا جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا ریکارڈ کر رہے ہیں یہاں مانا جو ہے وہ چکی ہے اس کو روشنی نظر آئی اس نے مجھ سے بفاظ دگی بچے گئے کہ صبح ہو گئی کیونکہ سوتے سوٹی تو اس کو باتا ہے نہیں تھے کہ میں ٹرین میں ہوں یہ جو ہے میں سب کھول کھول کے دکھا رہی ہوں ہم لوگ تھے فریش ہو چکے تھے کیونکہ جہاں سٹیشن آیا تھے تو ہم ہی ہوتا رکھے ہیں ہم لوگ فریش ہو گئے تھے یہاں پہ ٹرین کے واش روم سے اس دور لکھا ہوا تھا کہ پانی جو ہے وہ موہ میں نہ لیں موہ میں لینے کے لیے استعمال نہ کریں تو کلی وغیرہ کے لیے ہم لوگوں نے نہیں گوز کیا پھر یہ ناشتہ آگیا تھا ناشتے میں تھے آپ کے اوملیٹ اور ایک فرائے تھا اوملیٹ جیسا بنا ہوا تھا اس میں تھوڑی سی بھاری مرس تھی بیسے اور تو سیمپل سا ایک تھا اور یہ بریٹ تھی جیم تھا اور ایک مکھن اور لیکن یہ تو آگیا لیکن چاہے جو ہے وہ بڑی دیر میں ہے بس چاہے آدھے آدھے گھنٹے کے بعد آ رہی تھی تو اور بس کھانا سب کچھ اچھا تھا لیکن تھنڈا برف تھا ابھی ہم رکے میں ہیں کھانے وال کے اسٹیشن پر سے یہ موہ میں ہے اب یہ کیا ہے کیا ہے رائتہ یہ کیا ہے رائتہ ہے رائتہ چھے رائتہ آگئے اب یہ پانی کی بہتری بھی آگئی ہیں تھنڈی 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 گرم گرم سیشن پر تھنڈا تھنڈا پانی ہے اب بہت دھوپ ہے بھار مریم پاک گھل گئی ناشتے کے بعد جو ہے وہ توڑے دیں لوگ پھر دوبارت سے جو ہے وہ لیڑ گئے تھے کیا کیا گھڑتے سبھائی سبھائی ناشتہ آگئے تھے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہی آگئی ہے ہمارا آگئی ہے کھانا دوپہر میں ایک بجے کے قریب کھانا آگئے تھا پہلے رائتہ آگئے تھا آدھے گھنٹے سے پہلے اور اس کے بعد ہی آگئے تھا کھانا سب بہت مزیگا تھا لیکن وہی بات کیا بھائی تھنڈا برف تھا اور کھانے میں تھا نان چانی کی دال اور چکن کا سالن اور دریانی اور ایک گلاب چامن میراں مات بہت پیش ہے میراں کام پاتھے ہیں آپ کام پاتھے ہیں وہاں Jana 지를 میراں کام پاتھے ہیں آپ سب سے 달ے سے ہے ہاں مابی کیا کہہ رہا ہوں میری چولپ آئی ہے کیا کہہ رہا ہے سن میری چولپ آئی ہے میری آب میری آج کی چھوڑیاں پیار ہیں میری بھی آگے میری آپ کی تو بہت چھوڑی ہے پھر اس طرح سے شام ہو گئی اور سفائی کرتے کرتے ہیں شام میں ہمارے چائے آئے چائے سے پھلے سمو سے آئے اور سروس دیکھیں آپ لوگ بقائدگی سے سب بہت اچھی تھی ہر چیز آ رہی تھی بس یہ دھنڈے تھے اور سروسے تھے اور سروسے کے ساتھ ایک ٹیشو اور ایک فوگ نہیں تھا اس میں فوگ نہیں تھا لینچ وغیرہ میں تھا اور اس کے آدھے گھنٹے کے چائے چائے کافی مزی کی تھی اچھا پھر یہ جو ہے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں فائنالی پنگنی سٹیشن اور یہاں جو ہے یہ ہم لوگ زوم کر کر کہ دکھا رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی ہے اتنی بڑی بڑی یہاں پر چھوکا لیاں تھی اتنی بڑی ہوڑی کی لگ رہا تھا سر پہ گر جائیں اچھا میں جو ہوں اپنی زندگی میں پہلے دفعہ جو ہے وہ کراچی سے باہر مطلب ہے ہیڈراباد وغیرہ تک تو جا چکی ہوں کہ انس کے علاوہ نہیں گئی اور یہاں جو ہے ہم لوگ فرس ٹائم میں اور میرے بچے جو ہے وہ فرس ٹائم پنگی سٹیشن آئے تھے اچھا مجھے کراچی کے علاوہ میرا کہیں دل بھی نہیں لگتا کیونکہ میں ہمیشہ سے شد نہیں رہی ہوں اور کہیں کئی بھی نہیں ہوں اس وجہ سے میرا بلکل بھی دل نہیں لگتا بہت مشکل ہوتی ہے مجھے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں اور لیکن یہ کہ جب گھومیں پھیرے تو پھر میں ایڈجسٹ ہوئی یہاں سے جو ہے نا وہ ہم لوگ نے بس ان لوگ نے بک کرائی وی تھی اور بس وہ ہمارا ویڈٹی کر رہی تھی پھر یہاں سے ہم لوگ ٹائریک جاتے ہیں ہوتل اور ہوتل کے بعد ہم نے وہاں پہ جو ہے وہ پلاؤ وغیرہ مانگایا گا تھا انشاءاللہ نیکس لوگ میں آپ لوگوں کو وہاں سے دکھاؤں گی پھر ملیں گے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت خیال رکھی گا تک تک کے لیے اللہ حافظ